الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدگا و رسولگا و للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ تمام خواتین و حضرات کو استاذ عرباب کے چینل پر خوش آمدید ہے آج میری ٹوپک بچوں کے تربیت کے حوالے سے تو آپ خواتین و حضرات اپنے بچوں کی تربیت کے معاملات میں وہ اپنے آپ کو ایکٹیپ کریں کیونکہ بھائی جو سٹارڈنگ کا جو حصہ ہوتا ہے جو بچپن میں جو چھوٹے بچے بچے سے جب بھوش شاملنے کی عمر تک جاتے ہیں یہ ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے جو ہے نا سیکھنے کا ہوتا اور اس ٹائم ان کا ذہن جو بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم آپ ان کے ذہن مر جو چیز ڈالیں گے تو اس چیز کو بہت تیزی سے کیچ کر لیتے ہیں بچے تو ہوتا ہی ہے کہ بھائی اس وقت جو ہے نا جو بچوں کا ہی جو عمر ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اس ٹائم سہتان جو ہے نا اپنے معاملات کو تغریباً 98% استعمال کر رہا ہوتا ہے ہمارے لئے سمجھ یہ دو پسنٹ چھوڑا ہوتا ہے کہ ہم دو پسنٹ سے بچے کو منع کر رہے ہیں یہ کر نہیں کر یہ نہیں کر وہ نہیں کر ادھر نہیں جا ادھر نہیں جا کلی اس کو جو ہے نا روک رہی ہوتا ہے روک رہے روک رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن ان کو جو ہے نا اس ٹائم آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے اس ٹائم کم سے کم آپ کو جو ہے نا ٹو پسنٹ نہیں فیفٹی پسنٹ تو کم سے کم آپ کو محنت کرنے کی اپنے بچوں کی اوپر ضرورت ہے اپنے بچوں کو اس ٹارڈی ہی سے دین کی باتیں آپ لازمی ان کے ذہن میں ڈالیں صبح کے ٹائم آپ بچوں کو بچوں کو کارڈن لائے دی دیتے ہیں بچوں کے سامنے بیٹھے اپنا ٹائم فضول میں دائے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس ٹائم آپ اکثر بچے کو دیکھتے ہیں وہ شرارت کر رہے ہیں آپ بولتے ہیں بچہ شیطانی کر رہا ہے یہ بچہ بہت شیطانی یہ بچہ بہت شیطانی اکثر جملہی اموز سے انسان کی نکل رہا ہوتا ہے بچہ شیطان نہیں ہوتا ہے بچہ تو انسان ہے شیطان اصل اس پر حاوی ہوتا ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ شیطانی حرکت اگر اس کے اندر آ گیا تو وہ غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے اس طرم آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہتین دربیت کریں اس طرم اس کے ذہن میں اسلام کو بٹھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اس کی زندگی ملائیں آپ کارٹن دیکھتے ہیں بچے موٹو پتلو کو ہی دیکھ رہے ہیں تو آپ کا دینی کارٹن بھی ہے بیچ میں آپ ایک آگ دینی کارٹن لگا دیں غلام رسول کارٹن ماشاءاللہ بہت زبدست چل رہا ہے بچوں کے لئے اس میں بچوں کا بہترین دعا بھی سکھایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی بتائی جاتی ہے اس کے اندر ان کے آسٹار بھی بتائی جاتے ہیں تو بچوں کو بیچ میں ایک آگ کارٹن یہ بھی دکھاتے ہیں بچوں دلچسپی لیں گے اس کارٹن سے بھی تو یعنی بچوں کے ذہن میں وہ ڈالیں آپ جس سے بچے دین کی طرف آئیں آج ایک چیز اگر آپ خود بھی اگر آپ لوگ دیکھنا ہے دیکھیں گے معاشرے کے اندر تو جتنے لبرل تبکے ہیں اس وقت معاشرے کے اندر ہیں ان کے اولاد بھٹکے ہوئے ہیں آپ کو صحیح راستے میں نہیں ملیں گے اور جتنے بھی دیندار گھرانے کے آپ کو اولاد ملیں گے وہ آپ کو بہترین ملیں گے وہ دیندار گھرانے کے اولاد اپنے ماں آپ کو اپنے ساتھ رکھتے بھی ہیں اور آخری لمحے تک ان کی خدمت بھی کرتے ہیں بھائی اور جتنا لبرل تبکہ ہے بھائی ان لوگ تو اپنے ماں آپ کی بہت افسوس کے ذات کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگ اپنے ماں آپ کا قدر صحیح نہیں کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا جن کو بڑے والدین ملیں تو وہ بینتیا خوص نصیب انسان ہے اگر اس نے جنت حاصل نہیں کیا تو پھر وہ بڑنصیب ہو جائے گا کیونکہ بہت بہت دیا خوص نصیب ہے کہ ان کو بڑاپے میں ماباپ مل گئے یہ اتنا بڑا نعمت اللہ علیہ کی طرف سے کہ اگر یہ ایک عملی انسان اچھی طریقے سے کر لیا تو اللہ کی ذات سمید اللہ پاک اس سے جنت واجب کر رہیں گے تو ہمیں اپنے والدان کی بھائی بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے تو والدان کی قدر کس طرح ہوگی جب بچپن سے ہمارے ذہن میں یہ ڈالا جائے گا ماباپ کا احترام ماباپ کا روتبہ ماباپ کا مقام یہ بچے کے دماغ میں آستے آستے ڈالیں تو بچپن سے ہی آپ یہ آستے آستے کر کے ایک ساتھ نہیں ہو جاتا ہے وقفے وقفے سے ماباپ کا جو قدر ہے ماباپ کی جو قیمت ہے وہ آپ بچوں کے ذہن میں آستے آستے ڈالتے ہیں تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو پھر وہ آپ کی خدمت کریں یہ خدمت کریں گے تو آپ کے بچوں کے حق میں بھی بہتر ہے اس سے وہ جنت حاصل کریں گے اور آپ کے زندگی بھی خوشحال ہوگی آپ کے زندگی بھی آسان ہوگی اجکر بہت سے گزرک لوگ ملتے ہیں مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کے اولاد ان کو پوچھتے نہیں ہیں ان کی قرر نہیں کرتے ہیں یہ ان کے اولاد اپنے ہنگ میں خود برا کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمیں اس تائم جو اصل ضرورت ہے وہ اس تائم بچے کے اوپر شیطان کو حاوی نہیں ہونے دینا ہے ہمیں کم سے کم 50-60% یہ بچوں کے اوپر محنت کرنی ہے دین کے حوالے سے کہ ان کا دین بہتر ہو جائے دین اگر ہمارے زندگی ماں آ جائے گا ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسکار اگر ہماری زندگی ماں آ گئی تو اللہ کی عزت سے پورا امید ہے کہ بہترین گھرانا ہوگا ایسے گھرانے میں رڑائی جھگڑا ہو دیگر معاملات نہیں ہوتا ورنہ لیبرل گھرانے میں اکثر دیکھا ہے کہ بھائی بھائی لڑ جا رہے ہیں ایک دوسرے سے علیتگی اکتیار کر لے رہے ہیں پھر ساری زندگی گذار جا رہی ہے مرنے جینے پر بھی نہیں جا رہے ہیں تو یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ آپ لوگ بلکل غلط کام کر رہے ہیں بھائیوں سے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ ایک مسلمان بھائی جو اسے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ اپنے دل میں کنہ رکھتا نہیں ہے کنہ رکھنا ہی نہیں چاہیے بھائی کنہ پہلی بات پیدا کرنا ہی نہیں چاہیے بھائی یہ محبت کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ آپ رہے ہیں آپ کو بھائی یہ ساری رنجیسوں کو بھلا دیں بچپن میں نڑائی جبڑا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے گھر میں بچے رڑ گئے رات ہوا سو گئے صبح ہوا سب بھول گئے وہ ایسی کھیل لیں تو زندگی کو اسی طریقے سے چلا رہی ہے آپ تھوڑا سا بڑے ہو رہے ہیں ہوش مند ہو جا رہے ہیں آپ تھوڑا جوب کرنے لگ رہے ہیں دوپسہ کمانے لگ رہے ہیں تو پھر آپ تو ایک دوسرے کا پہچان کو بھول جا رہے ہیں تو آپ ایسا نہیں کریں بھائی یہ بالکل ہی غلط چیز ہے آپ کو اپنے بھائی کو بھائی سمجھ لائیں آپ کا خون کا رشتہ ہے آپ کا مسلمان ہونے کا رشتہ ہے آپ لوگ جو ہیں اپنے بھائی کا قدر کریں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا قدر کریں تمیز سے ان سے پیش آئیں طریقے سے بات کریں بڑے بھائی کو بھی چھوٹے بھائیوں پر شفقت سے پیش آنا ہے اور ان کے معاملات کو دیکھنا ہے بڑے بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی باپ کے بعد بڑا بھائی بھائی ہوتا ہے دوسرا سمجھ لیجئے چھوٹے بھائیوں کے لیے بڑے بھائی کو دو خاص طور پر چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے چلیں ان کے ساتھ کو اپریٹ کریں آپ جو کچھ بھی خرچ کریں گے تو بہدنین صدقہ سمجھ لیجئے وہ ہے جو آپ کے اپنے گھر پر خرچ ہوتا ہے تو آپ کو اپنے گھر پر خرچ کرنا ہے اپنے بھائیوں بہنوں پر ان کا خیال رکھنا ہے آپ اس میں محبت پیدا کرنا آپ اس میں اخلاق پیدا کرنا ہے اور یہ صد کیس پیدا ہوگا بھائی بنیاد سے انسان کا بنیاد اگر کمزور ہو جاتا ہے تو آگے چل کے یہ معاملات بیار پیدا ہو جاتا ہے جس گھرانے ہیں بچپن سے بچوں کو دین کی طرف حاجب نہیں کیا جاتا ہے آگے چل کے وہ گھرانہ پر لبرل بن جاتا ہے اور پھر بچے ماں آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتے ہیں ماں آپ لوگ بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی غطی ہوتی ہے کہ انہوں نے بچپن سے دین کو بچوں کے ذہن پر ڈالا لی کیونکہ بچوں کے اوپر شہدان بھائی مسلط تھا اس نے اپنا جو معاملات تھا سب بچے کے دیان میں فٹ کر دیتا ہے تو اگر ہم بچے کے میں نے اپنے بیان میں کہا کہ بچوں کو بچپن سے سکھا دیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا ہر آسکار شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس سے شہدان قریب نہیں آئے گا تو آپ اس کے قریب ہوں گے اور آپ اس کے دین کی بات بچپن سے ہی اس کے نماغ میں آپ ڈال دیں تو اس سے یہ فادہ ہوگا کہ آگے چل کے بھی بھائی ملدل کر رہیں گے ایک دوسرے سے گھر بڑھ جاتا ہے بڑھ ہو جاتے ہیں پھر مجبوری ہے الگ ہونا پڑھتا ہے الگ الگ رہتے ہیں ایک ہی گھر میں نہیں رہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی محبت ختم نہیں ہوگا بلکہ محبت اور بڑھ جائے گا دور ہونے سے پھر لوگ آئیں گے آپ کی گھروں پہ آپ کے بھائی آگے ملیں گے آپ کی بھتیجی بھتیجی ہوں گے سارے بچے مل کے کھیلیں گے گھر میں آپ کو کتنا اچھا لگے گا گھر کا محبت کتنا پیارا ہوگا ایک دوسرے سے ملیں گے محبت سے پیش آئیں گے افلاق سے پیش آئیں گے ایک دوسرے کے کام آئیں گے ایک بھائی دوسرے بھائی کو آواز دے گا دوسرا بھائی فوری حاضر ہے اس کے پاس کہ بول بھائی کیا خدمت ہے حضر ہے بھائی تو یہ ایک اچھا محل بنے گا اور اگر آپ صحیح دریعت نہیں کرتے ہیں شیطان اتنا بچپن میں جو ڈھوک دے گا تو بڑے ہو کے آپ لوگ چھوٹی چیزوں کے لیے آپ اس میں جھگڑا کریں گے لڑائی جھگڑا کر کے آپ اس میں الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں تو یہ شیطان کا بھائی اولین کام ہے جوہنا مسلمان کو جوہنا جڑاوہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے ان کو الگ کر دیں بلکل بھی ختم کر دیا جائے ان کے تعلقات کو تو یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے تو اس حربے کو بھائی آپ نے ناکام کرنا ہے تو اس کو ناکام کرنے کے لیے آپ کو بنیاد سے محنت کرنی ہے اور اپنے بچوں کے اوپر شدید محنت کرنے کی ضرورت ہے بچپن سے اگر آپ نے اپنے بچوں کے اوپر بچپن میں اپنے بچوں کو بچے آپ کے تمیزدار ہوں گے بدتمیز ہی نہیں کریں گے وہ ناکل بچے بڑے ہو گئے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بدتمیز بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئے لبرل لوگوں کی تعداد تو میں انتیاب بڑھتی جا رہی ہے تو بھائی آپ لبرل بننے کی کوشش نہیں کریں آپ مسلمان ہیں مسلمان بننے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو دینی تربیت آپ نے دینی ہے دین کی باتیں سکھانی ہے بچپن سے ایک محل بنائیں ایک ٹائم بنائیں کہ کچھ ٹائم ایسا ہوگے دس سے پندر منٹ کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ جو ہے اپنے بچوں کو لازمی سنائیں تو اسے بچپن سے ہی ان کے نماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی دل میں بیٹھ گئی تو ان کے زندگی پر ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا آگے چلے کھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری بہترین سے بہترین نم妳نا ہے وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے ہم ان کے طریقہ پر ان کے عSEکار پر ان کی تابیداری پر چل جاتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہے یہ کامیابی ہے ہم اپنے بچوں سے بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی بڑھے ہوگا اگر ہم نے اچھی دربیت کیے تو لگی ذات سے پورا امیدے کی بھی بچے بھی اچھے رہیں گے تو آپ کو بڑھاپے میں آپ کو انشاءاللہ کوئی ڈینشن نہیں ہوگا آپ کی بچے جو آپ کا بے انتیار خیال کریں گے آپ کے لیے اپنا جان بھی قربان کر دیں گے بھائی تو اس کے لیے بھائی آپ کو محنت کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے بچپن ہی سے محنت کرنے کی ضرورت ہے تو بچوں کو بچپن میں بھائی ہر چیز ایک ٹائم اور ایک سیڈنگ بنا کے جانا اس حساب سے چلیں کہ اس ٹائم بچوں کے کھیلنے کا ہے اس ٹائم بچوں کے پڑھنے کا ہے اس ٹائم بچوں کے تربیت کا ہے تو یہ سارے معاملات کو آپ اپنے اوزکار فجر سے لے کر عشاء تک کے اوزکار کے اندر آپ اپنا ٹائمنگ سیڈ کریں اس ٹائمنگ کے حساب سے آپ اتنے بچوں کی تربیت کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے بچوں سے بے انتیاف آدھا ہوگا اور آپ کے بچوں کی زندگی بھی اچھی ہوگی دین پر اگر رہیں گے تو بھائی محاطرے میں بہت اچھی طریقے سے سروائب کریں گے آگے چل کے آپ اچھے بڑے آدمی بنیں گے پی ایس ڈی کریں ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں وکیل بنیں جج بنیں کچھ بھی بنیں بچے آپ کے لیکن دین اگر ان کے زندگی میں ہوگا تو وہ بہکیں گے نہیں وانا بہار کی محل کی بہار کی پڑھائی سے اکثر جو ہے لوگ بہک جاتے ہیں تو آپ جو ہے بچوں کو بچپن سے اگر مضبوط کر دیں گے اپنے گھر میں دینی بات اس کو سکھا دیں گے تو آگے چل کے بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی دل میں دکھ نہیں پیدا ہوگا وانا اولاد سے جو دکھ پیدا ہوتا ہے بھائی وہ بہت مشکل ہوتا ہے بزرگوں کا بہت بیان سنتا ہوں جو اپنے اولاد کے بارے ہیں بتا رہے ہوتا تو بہت افسوس ہوتا ہے تو اس افسوس کے ذیمہ دار ہم خود بھی ہوتے ہیں اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر دیں تو اللہ کی ازاز سے پورا امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھر آنے کو بہترین بنا دے گا تو استاذ باب کے شامل پر آنے کا شکریہ استاذ باب کی طرف سے اللہ حافظ نیکس اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی